عوض باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں علی موسوی پروگرام ویکنڈ ویڈ ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں ناظرین جیسے کہ آپ ہمارے اس پروگرام کے فارمیٹ سے آگاہ ہیں اس کے اندر ہم پوری دنیا سے جو خاص خاص خبریں ہوتی ہیں ان کو لے کر آتے ہیں اس کے اوپر اپنی موزز مہمان شخصیت کے ساتھ اس کے اوپر تذیہ کرتے ہیں تعلیل کرتے ہیں اس پر گفتگو کرتے ہیں اور ہم اس پروگرام میں شروع سے آئی ایس آئی ایس کے جو بڑھتاوا ایک پرابلم تھی گلف کے اندر اس کو ہم اپ ڈیٹ کرتے چلے آئے ہیں چاہے وہ شام ہو چاہے عراق ہو اور اسی کے اوپر ہم جو آج ہم نے جن چیزوں کو سرے فیرست عنوان قرار دیا ہے ان میں ہم گفتگو کریں گے پاکستان کے اوپر ہندوستان کے حالات کے اوپر شام پہ اور عراق کے اوپر اور شام اور عراق میں اور ہندوستان کے اندر جو القاعدہ نے اپنی ایک شاک کا اعلان کیا ہے اس کے اوپر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے ٹیلی فون لائن پہ کشمیر سے ہندوستان سے حجت الاسلام والمسلمین آقا سید عبدالحسین موسوی کشمیری صاحب موجود ہوں گے انشاءاللہ تو ان سے اس کے اوپر گفتگو کریں گے اور ابھی ہم اپنے پروگرام کو شروع میں ابھی ہم جائیں گے پاکستان اور پاکستان میں جو ایک ٹارگٹ کے لنک کے نہ رکنے والا سلسلہ چل لائے اس کے اوپر بات کریں گے جو اس پر گفتگو کرنے کے لیے اور ان تمام معاملات پر جو ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے ہمارے پاس سٹوڈیوز میں ہم نے دعوت دی ہے آج قاضی و رضا صاحب کو آپ صحافی بھی ہیں انٹرنیشنل ڈاکومنٹری فلم میکر بھی ہیں اور سوشل اینڈ پولٹیکل انیلیس بھی ہیں تو ہم چلتے ہیں اپنے معزیز مہمان کی جانب اور آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں اور سلام عرض کرتے ہیں آپ کی خدمت علیکم السلام علی موسی صاحب پروگرام میں بلانے کا بہت شکریہ اور ٹاپک آپ نے بہت ہی سنزیٹیف ہے تمام اور آپ کا پروگرام ہوتا ہی سنزیٹیف ہے جنیشوز پہ بات کی جاتی ہے ان میں بات کرنے پہ عموماً لوگ جو ہیں وہ دامن چھوڑاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں لیکن آپ جو ہیں وہ اس کو چاہتے ہیں کہ یہ ہر بات پہ بات کی جائے کوئی بات رہ نہ جائے جہاں تو یہ بات صحافت کی ہے اور خبر کا پیچھا کرنے کی بات ہے تو اس میں بعض چیزیں ظاہری باتیں غطرناک بھی ہوتی ہیں اور بعض لوگوں بعض لوگ خوش بھی ہوتے ہیں بعض اس پر ناراض بھی ہوتے ہیں مگر صحافت کا کامی ہے کہ جو ایک حقیقت ہو اس کو لوگوں کے سامنے رکھا جائے تاکہ پھر وہ ان کا ججمنٹ ہے کہ ان کا فیصلہ ہے ان کی سوچ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں صحافت میں جو پہلا صبح پڑھایا جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ پارٹ آف دی سٹوری نہیں ہیں آپ نے سٹوری کو ڈیلیور کرنا ہے اور وہ جیسی ہے ویسے ہی ڈیلیور کرنا ہے اس میں آپ کو اپنا پرسنل ججمنٹ یا پرسنل ایمپوٹ آپ کو نہیں دینی ہوتی ہے تب ہی آپ جو ہے وہ خبری کہلاتے تھے خبر لانے والے خبر بننے والے نہیں ہوتے تھے نہ خبر بنانے والے ہوتے تھے وہ صحافت ہوتی تھی ابھی ہم آج کے پروگرام کا جو آغاز ہم نے کیا ہم نے کہا کہ ہم جائیں گے پہلے پاکستان اور پاکستان میں جو بنیادی صورتحال ہے وہاں پر بھی کوئی ایک بہران تو ہے نہیں بہت سارے بہران کا سامنا اس وقت پاکستان کر رہا ہے جو خصوصی طور سے جو الارن آرڈر کی سیچویشن ہے جو انتہائی خراب اور وسترین ہے اس کو میں کہہونا اور ایک ٹارڈیٹلنگ کا نار اتنے والا سلسلہ جس میں ایک بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ نشانہ بند رہے ہیں وہ بہت آسانی سے اور مطلب ایک عجیب سی بات ہی ہو کر رہ گئی ہے نامعلوم افراد مطلب کیا پوری دنیا میں اس وقت آپ جس معاشرے میں یوکین یورپ میں ہیں اور ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کیا کوئی نامعلوم آدمی ہوتا ہے دیکھیں افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ جس تیزی سے جس طرف جا رہا ہے وہ میں نامعلوم والی بات ہے اور ڈینائل میں ہیں ہر بات کا ڈینائل موجود ہے ہمارے پاس کہ اگر ہمارے ہاں کوئی حادثہ ہوتا ہے یا کوئی دہشتگردی کی کارروائی ہوتی ہے تو ہم جو ہے وہ ویسٹ کو برا بھلا کہنا شروع جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو بھی کچھ ہو رہا ہے وہ ویسٹ سے ہو رہا ہے سیہونی سازشیں ہیں اسلام کے خلاف دشمنی ہے اور پاکستان جو ہے وہ بیرونی اور اندرونی خطرات سے گھراوا ہے اور جو ہے پاکستان کا وجود خطرے میں ہے اور میں پیشنے چالیس میں تالیس سال سے یہ سنتا چلا رہا ہوں کہ پاکستان ایک نازک ترین دور سے گزر رہا ہے اور وہ دور ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا اور یہ جب تک گزرتا رہے گا جب تک ہم اپنے عمال کو درست نہیں کرتے اور ہم کریکٹ ڈائریکشن میں نہیں جاتے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہاں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس میں ہماری امپٹ موجود ہے اور ہم اس سسٹم کو صحیح کرنے کی کوشش نہیں کرتے حالیہ واقعات جو پاکستان میں ہو رہے ہیں اس وقت وہ اس کا ہمیں سیاق و سباق دیکھا جائے گا کہ مجورٹی آف دی کنڈیشنز آل بکوز آف دی کھرپ پولٹیکل سسٹم آف پاکستان ایک زمانہ تھا کہ ہماری پولٹیکل سیاسی جماعتیں یا مذہبی جماعتیں جو ہوتی تھی وہ لوگوں کے پاس اپنے کام لے کے جاتی تھی اپنا منشور لے کے جاتی تھی اور اس کے پیچھے ان کا پورا ایک پورٹ فولیو ہوتا تھا کہ ہم نے یہ یہ کھام کیے بڑی اچھی اچھی جماعتیں تھی آہ تمام بڑی جماعتوں کی بات کر لیں سب نے کام کیا اگر ہم سیونٹیز سے لے کے چلتے ہیں یا آیو خان کی زمانے سے آیو خان ایک ڈکٹیٹر تھے آخر ان کو جمہوری طاقتوں نے جمہوری طریقے سے شکست دی آئیں انہوں نے ملک کو چلایا چلایا اور ایک مرتبہ پھر ماشاءاللہ لگ گیا اور پاکستان دو لخت ہو گیا اور پھر واپس جمہوریت آئی اور پھر یہ سلسلہ ہمارے جمہوریت کو نہیں چلنے دیا گیا ڈی ریل ہو گئی پھر آگئی پولٹیکل سسٹم آگیا اس کی وجہ سے جو ہمارے بیک ڈور سے جو لوگ آئے اس کے اندر وہ ایسے آ کے شامل ہو گئے اس سسٹم میں کہ جن کا کام ہنڈا کردی کرنا لوگوں کی حقوق پڑا کر ڈالنا ان کو تکلیف پہنچانا وہی ان کی ارننگ تھی اور انہوں نے اس چیز کو پولٹیکل سسٹم میں انویسٹ کیا اور وہ آج خائدین کے نام سے اور مختلف جماعتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹیررائز کرتے ہیں لوگوں کو اچھا کیونکہ ان کا بروٹ اپ جو ہوا ان کی جو گرومی ہوئی وہ اسی سسٹم سے ہوئی تو اب جب یہ طاقت میں آگئے تو انہوں نے تعلقات ان لوگوں سے بنانے شروع کر دیئے گلی محلوں کی گھنڈے کہہ لیں یا وہ ڈانز کہہ لیں جن کو انہوں نے سپورٹ کرنا شروع کر دیا ٹھیک ہے نا وہ تمام گروپ مافیا گروپس کو انہوں نے انچراب کیونکہ یہ انہی میں سے تھے تو جب سرپرست جو ہے وہ طاقتور ہو اور کرپٹ ہو تو باقی گھر تو پھر جگڑے گا دیکھیں جیسے کہ آپ نے بھی کہا کہ آپ کچھ چالیس پیٹالیس سال سے یہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت نازک ترین حالات سے گزر رہا ہے جب آپ نے کہا مجھے ایک واقعہ یاد آگیا ایک مرتبہ میری سٹنگ ہوئی ایک بہت ہی نامور صحافی ہیں ہندوستان کے بزرگ صحافی کہلاتے ہیں کیونکہ ایک ایٹیز میں ہیں ایٹیز وہ ماشاءاللہ سے خدا ان کو طولیہ عمر انعیت فرمائے تو انہوں نے میری بات ہو رہی تھی اس کے اوپر سیکٹیرین والینس کے اوپر کہ ہم نے جتنے غیر قوموں نے مسلمان نہیں مارے اتنے مسلمانوں نے مسلمانوں کو مار رہا ہے ملکل ہے اور روز مار رہے ہیں تو اس پر انہوں نے یہ کہا کہ جہنم کا پلوٹ ہے نہ جانے کتنا بڑا کہ بھری نہیں رہا اٹھا اٹھا کے گروہ کے گروہ کافر ہم نے کر ڈالے اور مار ڈالے مگر یہ جہنم اتنا بڑا ہے یہ پلوٹ کاش یہ بھر جائے اور سلسلہ رک جائے جو ہم انسانیت کو پورا بھیجے دے رہے ہیں سب کو کافر دے گئے تو آپ کی بات ہے مجھے وہ یاد آیا کہ مطلب یہ آخر کب جو ہے وہ لوگوں کو ہوش آئے گا اور کب ہم بحیثیت پاکستانی یا قوم بنیں گے دیکھیں قوم بننے میں کم سے کم سو سال لگتے ہیں ہم اگر دوسرے ممالک کی تاریخ کو دیکھیں یا ہم اس کو کانٹیننٹ وائز ڈسٹیبیوٹ کرتے ہیں تو آپ ہندوستان سے ہی علیدہ ہو کے وجود بھائیں نا سیم کلچر ایک جیسی تمام چیزیں آپ کی جو ہیریٹیج ہے وہ سب کلچر تو تقریباً ایک ہی ہے نا زبان بغیرہ وہ سوچ سمجھ ایک ہی طرح کی لوگ ہیں وہ ترقیوں پہ جا رہے ہیں جنا اور ہمارے کیاں ہم نزولی پہ جا رہے ہیں بنگلہ دیش کی مسائل لے بنگلہ دیش کی لگتے چاہیں ٹھیک ہے نا بہت خم عمر ہے ہم سے علیدہ ہوئے انہوں نے ایک اپنا ٹریک بنایا اس پہ چل پڑے اور آج وہ ہم سے بہت آگے ہیں ہم انہی مسائل میں الجھے رہے کبھی ہم جو ہے وہ سیکٹیرین ایشوس میں لگ جاتے ہیں کبھی ہم ایتھنک ایشوس میں لگ جاتے ہیں اور دیکھیں میں نے جیسے آپ سے شروع میں کہا کہ جب وہ لوگ برسر اختدار آج ہیں جب حاکن ہی کرپٹ ہو تو وہ سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں جہاں گلو بڑ کھوم رہے ہو جہاں گلو بڑ کھوم رہے ہو آپ نے پاکستان میں حالیہ ٹارگٹ کلنگ اور جو حالات ہیں اس کی بات کی تو ان دمام باتوں کو جو مہور ہے وہ کراچی ہے اور کراچی جو ہے وہ پاکستان کا دل ہے جب وہ دھڑکتا ہے تو پاکستان دمکتا ہے آخر آپریشن کیوں نہیں کرتے وہاں کیوں پنگ گئے ہیں آپریشن تو ہو رہا ہے ایک سال دو مہینے ہو گئے وہ تو آپریشن بس چلی رہا ہے اور بعض حلقوں کو بہت تحفظات بھی ہیں کہ بھئی آپ نے وزیستان میں آپریشن کیا ہے جدھر بھی کیا ہے بہت اچھا ہے مگر جب وہ لوگ بھاگ کر شہروں میں آکے چھپ گئے ہیں اور یہاں کاروائیاں ہو رہی ہیں ہم کہیں گے جی چھپ گئے ہیں وہ کہیں گے جی کیا ثبوت ہے کیسے کہہ رہے ہیں آپ مگر ان کی کاروائیاں ہی ان کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ وہ روز ناجانے کتنے مطلب ایک اچھا کاسا فگر اراچی میں روز ٹارگٹ کلنکر شکار ہوتا ہے اس میں سب شامل ہیں ٹھیک ہے ہم اپنی بھی بات کرتے ہیں ہم سب کی بھی بات کرتے ہیں ہر اس مظلوم کی بات کرتے ہیں اس کو نہ گا نہ بلکل بے گناہ روٹ پر جو ہے وہ مٹا لگیا کوئی روزگار کے لیے جا رہا ہے کوئی کام سے جا رہا ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ نے ماتیا ٹھیک ہے اور پھر بعد میں یہ گئے نامعلوم اور ایک ایسی حکومت مسلط ہے ایک ایسے وزیر اعلی جن کا نہ بیان آتا ہے نہ یہ سمجھ میں آتا ہے وہ ہیں کہاں کیا کرتے ہیں مطلب آدمی مطلب ایک ہو گیا دو بار ہو گیا معاملات گورنمنٹ ہے گورنمنٹ دکھاتی ہے کہ حکومت ہے بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کسی بھی ملک کی طاقت ہے اس کی جو سکون ہوتے ہیں وہ اس کا ایوان ہوتا ہے اس کی عدلیہ ہوتی ہے اس کی آرمی ہوتی ہے ٹھیک ہے ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہمارا ایوان بھی جو ہے وہ ڈولتا رہتا ہے ہماری عدلیہ کا انصاف جو ہے وہ ایسا بولتا ہے کہ پچھلے آپریشن میں جو ابھی کراچی مجاری آپریشن ہے اس کے اندر بارہ مہینوں میں سات ہزار سے زیادہ افراد کو دہشت گردی میں گرفتار کیا گیا جو یا ڈرگ ڈیلرز تھے یا ٹیرررس تھے یا انڈرول ڈانز تھے ٹھیک ہے بھتہ خورت تھے ان سب کو گرفتار کیا گیا اور عدلتوں میں پیش کر دیا گیا آج بارہ سے چودہ مہینے ہو گئے ہیں کسی ایک کو بھی سزا نہیں ہوئی ہے بس چھوڑ گیا ہم کس میں سے ابھی تک کسی ایک کو سزا نہیں ہوئی ہے کیونکہ ہمارے ہاں یا تو جہموریت مضبوط کی جاتی ہے یا عدلیہ ازاد کی جاتی ہے وہی میں آپ سے ارس کرنا چاہیے ہیں ان لوگوں کو جن کو انصاف چاہیے ہیں انہیں تو ملنے رہا اگر ان سات ہزار افراد میں سے جو گرفتار ہوئے ہیں یقیناً کسی نہ کسی کیسز میں ہوئے ہیں اس میں بے گناہ بھی ہوں گے مگر گیہوں کے ساتھ گھن پستا ہے کم ہوتا ہے وہ ہم نکال سکتے ہیں لیکن اگر ہم اس لئے گیہوں کو پیس نہ چھوڑ دیں تو پھر ہم روٹی تو نہیں کھائیں دیکھیں جب یہ سوسائیڈر اریسٹ ہوتا ہے زندہ پکڑ دیا جاتا ہے کیوں نہیں بتایا جاتا قوم کو کہ اس کو یہ بارود کی بیلٹ کس نے پہنائی تھی سوال بنتا ہے جنب بلکل بنتا کس نے بنائی تھی کس فیملی کا ہے اتنے عرصے سے وہ برین واش ہو رہا تھا آپ چھپ کیوں بیٹھے ہوئے تھے آپ نے انتظامیہ کو کیوں نہیں بتایا کہ یہ اس ایکٹیویٹی میں شامل ہے یہ نہیں سن رہا ہے یہ جا رہا ہے اس میں بہت سارے سوال آتے ہیں میں بلکل آپ کا سوال سہیئے مجھے صاحب تمام باتیں اس ڈیٹیل رپورٹ میں ہوتی ہیں ٹھیک ہے جو جی آئی ٹی بنتی ہے اس کے اندر تمام چیزیں شامل ہوتی ہیں اب یہ کام عدلیہ کا ہوتا ہے کہ وہ اس کو کس سائیڈ پہ جا کے اس کو اس کے ساتھ جسٹس کرتی ہے ہمارے ہاں بدقسمتی سے عدالتوں کا جو نظام ہے وہ اس قدر برا ہے کہ ایک کیس کو سالوں گزر جاتے ہیں اور اس کا فیصلہ نہیں ہوتا عمر نو چاہیے فیصلے کے لیے بلکل عمر نو چاہیے فیصلے کے لیے فیصلہ جن کا ہونا ہوتا ہے وہ اگر ہمارے موجودہ حکمرانوں کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو وہ فوری طور پر اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے ان کے خلاف جتنی بھی پٹیشنز جاتی ہیں اس کا تین دن میں جواب آ جاتا ہے جس کو تنگ کرنا ہوتا ہے جس کو پریشان کرنا ہوتا ہے اس کو وہ پریشان کر رہے ہوتا ہے افسوسناک بات ہے یہ بڑی افسوسناک بات ہے ہمیں انصاف وہاں پر نہیں ہے ویسے بڑا مشہور مقولہ ہے کہ انصاف میں اگر دیل ہو جاتی ہے تو وہ انصاف نہیں ہوتا وہ ظلم ہوتا ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اگر ان دہشتگردوں کو جو لوگ گرفتار ہوئے ان کو کوئی سزا ہو جاتی تو یقینی طور پر بہتری کی طرف چلے جاتے ہیں حالات لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ ایسا بالکل نہیں ہوا اور جو کہ ہر چیز کو بڑھاوا دیتا ہے جب کرمنل کو یہ پتا ہے کہ اس کو کوئی سزا دینے والا نہیں ہے تو پھر وہ خام کرے گا پچھلے مہینے خوافی نہیں ہے خوافی نہیں پچھلے مہینے آپ دیکھیں اگست میں جس بھیانت طریقے سے قتل عام ہوا ہے کراچی میں کل ریپورٹ آئی ہے کہ ایک سو پچاس سے زیادہ افراد ٹارگٹ کھلنگ کا شکار ہوا ہیں کراچی میں صرف کہاں ہے وزیراعلا کہاں ہے حکومت جمہوریت کی باتیں جمہوریت بچا رہے ہیں جمہوریت بچا رہے ہیں تو اس کے سمرات کہاں ہیں یہ ہیں اس کے سمرات اسمبلی میں آ رہے ہیں ہمارے مجھے میں بڑا پرشان سا ہو جاتا ہوں مجھے بڑا افسوس بھی ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ ہمارے ہاں ہمارے وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ قدرت دی ہے کہ خدمت کر سکیں وہ اہوانوں میں بیٹھے ہوئے مگر آپس میں لفظوں کی جنگ میں لگے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی بیزتی کے اوپر سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ میں چاہوں تو یہ اہوان ابھی ختم ہو جائے انہیں یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ لوگ جو پچھلے تیس دنوں سے چوبیس دنوں سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں اہوان کے باہر پروٹسٹ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے لئے کوئی سلوشنز کریں ان کی جو جائز دیمانڈ ہیں ان کو پورا کریں جو پاکستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے جو وہاں کی نوجوان نسل گمراہی کی طرف جا چکی ہے اس کے پاس کوئی کوئی ٹریک نہیں ہے کہ وہ کس طرف جائے اس کو سیٹل ڈاؤن کریں چیزوں کو وہ آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے وہ بلانتان کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو جو ہے وہ ان فیکٹ یہ کہنا نہیں چاہیے لیکن دھمکیاں دیتے ہیں بلکہ انہوں نے کہا بھی کہ یہ مجھے اب بھی دھمکیاں دے رہے ہیں یہ مجھے گھور رہے ہیں اور وہ گھور رہے تھے مطلب پبلک ایشیوز کیا ہیں پبلک ایشیوز سے ان کا کوئی ایشیوز کیا ہیں آپ کو لوگ ووٹ دے کر یا جالی ووٹوں کے ذریعے جیسے بھی کہہ لیں احوان میں آپ پہنچے ہیں کچھ تو کہہ کر آئے ہیں کمیٹمنٹ سکیئے ہیں بلکل دس بارہ گھنٹے لائٹنی آتی لائنڈ آرڈر کی انتہائی بری سیچویشن ہے کیا آپ ایسی مارکٹ میں پیسے لگائیں گے جہاں پر ابھی آپ دکان کھول کے کھڑے ہو ہی ہیں اور آپ کو پرچی آجائے کہ جی جتنے کا بزنس نہیں ہے اس سے دردہ ہم اپنے پرگیام کالر کو شامل کرتے ہیں جیسلا علیکم علیکم السلام علیکم بھائی آپ کو بھی اور آپ کے مہمان کو بھی کون صاحب وہ کہاں سے نکوی بھول رہا ہوں جی نکوی صاحب میں چلا آپ کی باتیں صرف رہا ہوں اور آپ کے مہمان کی باتیں بھی صرف رہا ہوں لیکن میں تصویر کے دوسری طرف جانا چاہتا ہوں سرک کی طرف یہ آپ کی توسے پرانا چاہتا ہوں تو یہ میرے سوال بھی ہوگا آپ سے اور اس کا جواب بھی آپ سے میں تفصیل ان لینا چاہتا ہوں بات یہ ہے کہ ہم نے جتنا زور پروگراموں پہ بھی لگایا اور جتنا زور ہم بات کر رہے ہیں سیاستدانوں کی کر رہے ہیں ہم دوسری طرف بھی تو دیکھیں دوسری طرف کیوں نہیں دیکھتے کہ دیکھیں ہم اب تک مر رہی ہے اب تک ہمیں ترگٹ کی جا رہی ہے ان کی کیا وجہ ہے کہ ہم چودہ آدمی تاہل قادری کے اگر نہاور میں مریں تو ہم ان کے پیچھے کھڑے ہو کے زور شور سے بیان بھی دیتے ہیں تقریریں بھی کرتے ہیں اور ان کے پیچھے جا کے کھڑے بھی ہو جاتے ہیں اور ایک تاہل قادری جو ہے جس کے چودہ مرے ہیں وہ اسمبلیوں تک پہنچ گیا ہے اور وہاں پہ در نے دیئے بیٹھا ہم اس کو تام کے رکھ دیا اس نے ہم نے سو سو جنازے لے کے پانچ پانچ جن بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے ساتھ نہ کو تاہل قادری آیا نہ کو دوسرا آیا ہم اکیر نہیں بیٹھے رہے اور بیٹھے ہوئی چار گروپوں میں رہے ہیں جو ہمارے نظر پر چار گروپ بان چکے ہیں کیا وجہ ہے کہ ہم دوسروں کی چھتری پہ بیٹھ کے تو اتنا زہرزہ بولتے ہیں کیا وجہ ہے کہ ہم چاروں اکتھی ہو کے اپنی چھتری کیوں نہیں بناتے اور اس میں کیوں نہیں پیٹھ کے ہم اتھے ہم پانچ پروڑ ہیں ہم کیوں نہیں بولتے ہم کیوں نہیں کٹے ہوتے ہمارا کیوں نہیں کوئی لیڈر بنتا کہ یہ سینگو اتاہل قادری ہمارے پیچھے کھڑے ہو لہا کہ ہم ان کے پیچھے کھڑے ہو کہ آپ نے ابھی تک مروا رہے ہیں ایک بیانمی نہیں دیا تھا تو قادری نے جب ہمارے مرے کوئی اس کا آدمی ہمارے پیچھے آکے کھڑا نہیں ہوا کسی نے تقریب نہیں کی تو کیا ہم یہیں کرتے رہیں گے لوگوں کی چھتر میں استعمال کرتے رہیں گے کیا ہمیں عارف حسین نہیں ملے گا کیا ہمیں جمعیتی جعفر نہیں ملے گا جو ہماری قوم کو اس طریقے سے تیار کرے کر جٹیٹر کا موڑ کے رکھ دے رکھ دیا تھا جس کیا ہمیں کوئی آسا لیڈر نہیں ملے گا جو ہمیں کٹھا کر کے ہماری طاقت کا استعمال کرے اور ہمیں مارے مذہب کو بتائے کہ ہم لوگ کیسے ہیں ہمارے اندر طاقت ہے کیا ہم اسی طریقے سے لوگوں کی بساکھیوں پر چلتے رہیں گے یہ میرا پہلا سوال ہے آپ سے اس کا جواب میں آپ سے تفصیلیں لینا چاہتا ہوں کیونکہ ایک فضل الرمان کے بیچے کھڑا ہوتا ہے تو دوسرا طاقت آسین کے بیچے چلا جاتا ہے اور بڑے دھواندار تقریریں کرتے ہیں کال ایک آدمی نے تقریر کی تھی کہ ہمارے مولانا میں اسم ساتھا بتا رہے تھے بڑے جو اس سے تقریر کر رہے تھے تو اس نے کہا یہ ساتھ بیانا مسلمین تو آپ کو مل گیا ساتھ بیانا مولانا میں نیم کہاں گیا تو وہاں جواب دینی کی بجائے انہوں نے کربلا کے باقیار شروع کر دیا بی بی کی چادر کا ذکر شروع کر دیا تو کیا یہ ہماری کمزوری سمجھتے ہیں کہ ہمیں دوسرے تاہل اشری جیسے بتائیں کہ تمہارا لیڈر کون ہے کیا یہ ہمیں ضرورت ہے کہ دوسرے موزمی ہمیں بتائیں کہ تمہارا لیڈر کون ہے ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا لیڈر کون ہے ہمیں لیڈر نہیں اپنا چاہیے ہم لیڈر نہیں بنا سکتے کیا ہمیں نہیں ضرورت ہے ہمارا ایک لیڈر ہو کہ لوگ ہمیں بتائیں کہ تمہارا لیڈر وہ ہے یا ہماری کمزوری نہیں ہے اب مسئلہ ہوئی ہے نا جیسے آدمی ابھی کہا کہ چار لوگ مختلف دنوں کے اندر ہیں مسئلہ یہی تو ہی نا اگر یہ جنہاں پہ ہوتے ہیں یہ معاملہ نہیں ہوتا اچھا دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں بات ختم کر دیتا ہوں میں ہلو آپ سمجھئے آپ آگے بات سیاست کی تو اس میں آپ صرف یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھو میں نے پہلے دن سے یہ کہا تھا کہ اگر طالقادری یا عمران صاحب کے جو مقاصد ہیں وہ نیئے گئے وہ متفق ہے ہم بھی متفق ہیں لیکن جو طریقہ کار ہے وہ صحیح نہیں ہے کیونکہ ان کے پلر کمزور ہے پلر ہیں لیکن کمزور ہیں ان کی بنیادیں نہیں ہیں جن کے ساتھ ان کا مقابلہ ہے وہ پرانی گدے ہیں وہ ان کی جڑے جو ہیں ان کے پنجے ہیں نیچے تک گئے ہوئے ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے نیچ جاتا ہے جو ہمورک چاہیے تھا انہیں قوم کو کٹھا کرنے کے لیے جو وقت انہوں نے دھرنوں پہ اور جلسہ جلوسہ تقریب میں ضائع کیا یہ عوام میں جا کے عوام کو پہلے کٹھا کرتے ایک سال چودہ مہینے میں یہ عوام کے ساتھ رابطہ کرتے وہ عوام ان کے ساتھ کر رہتے ہیں آج ان کے ساتھ یا طالب علم جو ان کے مدرسوں کے ہیں وہ کھڑے ہیں یا اچھا ہندر وہ لوگ کھڑے ہیں جو ان کے مدرسوں کو پسند کر رہے ہیں یہ ان پہ الزام لگ چکا ہے لیکن یہ ان کے ساتھ نہ کس ہو رہا ہے طالب علم ہے نہ کسان ہے نہ مزدور ہے نہ دعا اور ہے تو یہی وجہ ان کی مقامی کی سب سے بڑی وجہ تھی اگر یہ بھوٹوں کی طرح یہ بھی ایک مزدور کسانت اکھے کر لیتے ہیں تو یہ بڑے بڑوں کا برجے اٹھا سکتے تھے لیکن یہ ان کی سب سے بڑی کفیت ہے کہ انہوں نے جلدی کر دی ہر چیئے ہر چیئے ہر عمر اب نہیں کیا عوام میں نہیں گئے عوام کو ہرتا نہیں کیا چند لوگ جن کے ساتھ یہی سمجھے کہ یہی سب کچھ ہے ہمارا اور یہ لے کے آگار مقام کی طرف جا رہے ہیں شکریہ بہت شکریہ نقوی شاہب ہمارے ساتھ شامل ہوئے پروگرام میں بہت ہی گفتگو فرمائی اور اس کے اوپر ہم بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک پہ ہم جانا چاہتے ہیں ایک بریک لیتے ہیں واپس آئیں گے تو نقوی بھائی نے جو بات کی اس کا ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے لیتنگ بریک